اسلام علیکم اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حلیمہ صلفکار شادی کے بعد ہنیمون پر جانے کے لیے خاتون ٹیچے کی ایسی درخواست کہ پڑھ کر افسرانے بالا رد ہی نہ کر سکے تو افسرانے جان سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازترین ویڈیوز آپ تک بے وقت پہنچتی رہیں اور ڈیلیوز آپ کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پہ کلک کر لیں شادی کے بعد دلہا اور دلہن اکثر اوقات سیس اپارٹے کے لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت ساتھ گزارتے ہیں جسے ہم ہنیمون کا نام دیتے ہیں تاہم ایسی ہی سلطحال سے دوچار ایک نوجوان خاتون نے بھی اپنے محکمے میں چھٹیوں کے لیے درخواست دی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی تفصیلات کے مطابق ایک خاتون ٹیچے کی شادی ہوئی تو انہوں نے ڈسٹرک ایڈوکیشن افسر کو ہنیمون پر جانے کے لیے چھٹیاں حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھی جو کہ قبول کر لی گئی ہے لیکن اس کے مطن نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی ہے خاتون ٹیچے نے اپنی درخواست میں لکھا کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے شادی شدہ ہونے کے راتے آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ نئے نویلے جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہنیمون کو یادگار بنائیں جس کی حسین یادیں زندگی کا حصہ بن جائیں اور ایسی ہی کچھ ہماری بھی خواہش ہے میں نے اپنے شور سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں دو ہفتوں کے لیے ہنیمون پر جائیں گے جو کہ چودہ تاریخ سے شروع ہو کر اٹھائیس تاریخ تک جاری رہے گا جس طوران ہم اپنا زیادہ وقت نتیا گالی مریض سوات ویلی اور مالم جبا میں گزاریں گے خاتون ٹیچے کا کہنا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے منصوبہ بندی بھی کر لی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے دو ہفتوں کی چھٹی انعائت فرما دیں تاکہ میں اپنے شوہر سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کر سکوں اور اپنے خوابوں کو عملی جامعہ پہنا سکوں مجھے امید ہے کہ آپ کی جانب سے مصفت جواب آئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کومنٹ سیکشن میں ہم اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ رہیں